ساتھیو آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر چودہ ہمارے تیوار تو ہمارے تیوار بہتے ہیں اندوستان میں مختلف مذائب کے لوگ رہتے ہیں سب سے پہلے الفاظ معنی جو مشکل ہیں انہیں پڑھ لیتے ہیں تاکہ سبق پڑھنے میں بہت زیادہ آسانی ہو اور آسانی کے ساتھ ہم سبق کو سمجھ سکیں سب سے پہلے ہے عقیدہ ایمان یقین ہمبار ڈھیر زقیرہ باشندہ رہنے والا استقبال کرنا آو بھگت خیر مقدم پرکیف لطف اور سرور سے بھرا ہوا سمہ باننا رنگ جمانا اس کے بعد اور بھی الفاظ معنی ہے دھیان سے آپ یہ خوش سے پڑھ لیجئے گا اسی میں سے آپ اپنی کوپی میں بھی تار لیجئے گا چلیے اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں خلاصہ سبق کا خلاصہ جگر تیواروں پہ لکھنے کو آئے تو آپ یہاں سے بھی شاب سکتے ہیں یہاں سے بھی لکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ بہت ہی پیارے انلاز میں بتانے ہی کوشش کریے کہ ہندوستان جو ہے بہت سے مذہب کے لوگ رہتے ہیں سبھی مذہب کے ماننے والوں کو اپنے اپنے تیوار منانے کا حق ہے یہ تیوار ہندوستانی تیزید کے مختلف پہلوگی نمائندی کی گھرتا ہے مثلا ہولی دیوالی عدل فطر عدل اضحا کرسمس ڈے گرونانک جینتی اور رام نوم بھی وغیرہ قابل زکر ہولی ہندو کا مشہور تیوار یہ تیوار فروری مارچ میں مناتے ہیں ٹھیک ہے یہ تیوار جاڑے کے موسم کے جانے اور گرمی کے موسم کے آنے کا اعلان کرتا ہے ظالم راجہ حرن کیشہ اپنے اپنے بیٹے پرحالات کو جلانے ہی کوشش کی لیکن وشنو جی کی مہربانی سے بجھ گیا اور اس کوشش میں پرحالات کو ہولی کا جلا کر ختم کی گئی اس کی یاد میں ہولی منایا ہوتی ہولی کے دن بچے بڑے عورت مرد جوان رنگ کھیلتے ہیں نفرت اور ناراضگی کو بلا دیتے ہیں دیوالی ہندو کا بڑا تیواری اکتوبر نومبر میں منایا جاتا ہے یہ روشنی خوشحالی کا تیوار اس دن بھل محمدتی چراغ ہوئے رہا روشنی کہا جاتا ہے کہ رام چندری جب لنکا کے راجہ راون کے ہرا کر حیودیا آئے تو لوگوں نے چراغ جرا کر ان کا استقبال کے تیوار بدی پر نیگی کی پتے کے خوشی میں منایا جاتا ہے عید الفطر رمضان کے ختم ہونے کے بعد میں منایا جاتا ہے اس دن مسلمان عید کی نماز ادا کرتے ہوئے نماز سے پہلے فطرہ دیا جاتا ہے نماز کے بعد ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دوستوں اور عزیزوں کو مٹھائی سوئیہ کھلاتے ہیں اور یہ تیوار آپس محبت کا ثبوت دیتا ہے عید الازحابی عید الازحابی مسلمانوں کا مقدس تیوارے دسوی زلحجہ کو منایا جاتا ہے یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی کی یاد میں منایا جاتا ہے اس دن بھی بقرائی کی نماز عید گاہ میں یا مسجد میں ادا کرتے ہیں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں پھر قربانی کرتے ہیں قربانی کا گوشت کو تقسیم کر جاتا ہے حج ہی کے لیے بھی لوگ انہی دونوں میں انہی دنوں میں مکہ معظمہ جاتے ہیں حج کے لیے بھی اب اس کے بعد ہے گروہ نانک جہنتی سکھو کا خاص تیوار اس دن گروہ نانک پیدا ہوئے تھے اس دن گروہ دواروں کو خوب سجا جاتا ہے گروہ گرن صاحب کا خاٹ ہوتا ہے پرباد پھیریا نکالی جاتی ہے شام کو بہت بڑا جدوس نکلتا ہے پھل شربت اور کھانا تقسیم کر جاتا ہے اس کے علاوہ بیساکی کوئی سکھو کا بہت مشہور تیوار ہے یہ مذہبی اور فصلی تیوار کے لیے منایا جاتا ہے اس دن سکھو کی دسوئی اور آخری گروہ گوگن نے خلاصہ پنت قائم کیا تھا یہی فصل کاٹنے کا بھی وقت ہے نوجوان بھانگڑا کا مظاہرہ کرتے لڑکیاں فصل سے متعلق گیت گاتی ہیں پچیس دسمبر حضرت عیسائی کی بلادت کا جنہیں عیسائی سے بڑے دن اور کرسمس ڈیوی کے تھے اس دن عیسائی گرجہ گھر اور گھروں میں روشنی کا اتمام کرتے ہیں پونگل لیاست تمیل ناڈو کا خاص تیوار ہے یہ جنوری پروری میں منایا جاتا ہے پونگل کے معنی چاول کے کیر کے ہیں ان دن غریبوں کو کھیر کھلاتے ہیں کھیر کے ہیں یہ دن یہ تین دن منایا جاتا ہے پہلے دن ہوگی پونگل دوسرے دن سوریا پونگل تیسرے دن مٹوا موٹو پونگل کا ہے اوم اونم کیرل میں اگست ستمبر میں پولوں کا تیوار یہ دن راجہ مہابلی وشنو کی پوجہ ہوتی یہ گھروں کی سپائی دس دن تک یہ تیوار چلتا ہے ہر طرف امن ہی امن ہوتا ہے اب چلیے اس کے بعد سوال جواب جو امپورنٹ ہے کہ یہ سبھی تیوار کیا پیغام ملتا ہے خوشی کا پہ ہوں اولی کا تیوار کا واقع آیات دلاتا ہے یہاں سے آپ دیکھ لیے گا دیوالی کا کیا یاد دلاتا ہے یہاں سے دیکھ لیے گا اونم کے تیوار کس طرح مناتے ہیں یہاں سے دیکھ لیے گا اب اس کے بعد جو ہے یہاں سے دیکھ لیے گا پولہ امپورنٹ کوئی لفظی معنی کیا ہے معنی چاول کی کھیر ہے تمیلناڈوں میں منایا جاتا ہے عید کا تیوار کیوں منایا جاتا ہے یہ سارا لکھا ہوا یہاں سے عید الازعہ کا تیوار کس قربانی میں آتیا تھا عزد اگرائیم کے بیٹے عزد اسماعیل کی راہ میں قربان کہہ رہا کرسمس ڈے کسے کہتے ہیں جس دن عزد عیسیٰ کی پیدائش گروہ نانک جین تھی گروہ نانک کیوں میں پیدائش پہ اس کے بعد جو یہاں پہ جملوں میں استعمال کرنا تو بھائی کم چکم سو بار آ چکا ہے جملوں کا استعمال آپ سیکھی گئے وہ لفظ آنا چاہیے جیسے ایک بار ایک سمجھا دیتا ہوں ناراضی عید کے لیے ناراضی کو بھلا کر آپ اس مگرے ملنے ناراضی مابا آپ سے ناراضی اچھی نہیں اسی طرح ایک کو کولم با سے ملا صحیح ترتیب نیچے دے رکھی آپ جہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگلے پیچ پہ آ سکتے ہیں متضاد الفاظ ہیں متضادیت ہیں پوزیٹ جیسے خوشی گم فتح شکست رہائی خید نیکی بدی نفرت الفت خوشحالی بدحالی غریب ہم یہ ٹھیک ہے اب جہاں پہ کہہ رہے ہیں خوش لگا کر پانچ نئے خوش قسمت خوش مزاد خوش خط خوش اخلاق خوش نمہ یہ بنا دیا ہم نے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں کمیل کریں اور زیادہ شیئر کرنا نہ ہونا شکریہ